بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجب المرجب کی مبارک بات میں سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خانوادہ اہل بیت علیہ السلام تمام مراجع تقلید علماء حق ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں اپنی جانب سے تمام مراجعین چینل جن کی جانب سے پیش کرتا ہوں آج ہمارے سٹوڑے میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا جل فقار صاحب مہدی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آغا سلام علیکم آغا آپ کی خدمت میں بھی اس ماہ مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ چند لفظوں میں اس ماہ مبارک کے سلیمت اشارت فرمائے آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین اور مسلمین کی خدمت میں فیبریک و تحنیت سجب اپنی جو ہے دو چیزوں کے ایک سلواتِ رجبیہ اور ایک زیارتِ رجبیہ اور یہ جو ہے سجب میں ایک چیز جو ہے حمل امیداؤ جو خاص طور سے ذکر ہوتا ہے لیکن جنرلی جو دو اماموں کی ولادت ہے پانچویں اور پہلے امام کی اور جیسا کہ دعاؤں کے جملے ملتے ہیں دعاؤں میں یہ دونوں فطرے ملتے ہیں کہ اللہ تُنے اس و جب مرجم میں دو امامِ برحق ہمیں عطا کیے اور درود و سلام ہوں ان کے اوپر ان کی ذات کے اوپر ان کی قربانیاں پر جو انہوں نے اسلام کی راہ میں اور سالیماتِ الٰہی کو پھیلانے میں واقعین قربانیاں پیش کی دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اسے سے میں بہت سارے جو ہے مستحبات ذکر ہوئے ہیں مستحبات کا ایک خاصہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قربِ خدا خشنودیِ خدا رضاِ خدا مستحب کاموں سے بہت اگر یہ نہیں کہنا چاہتا ہو کہ واجب کاموں سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکل ہوتا لیکن یہ ہمارے وہاں کہا گیا ہے دیکھئے کچھ چیزیں جو ہے جو مقربین ہیں ان کا رتبالک ہوتا ہے اور جو مقربین کے سرچے پر فائز ہیں ان کا رتبالک ہوتا ہے تو جو عام لوگ ہیں ان کی اطاعت مقربین کے نزدیک وہ اپنے کو معاصیت سمجھتے ہیں جی تو یہ جو چیز ہے واقعا اس مہینے میں اسی لئے شاید محرم یہ جو رجب ایک حرم حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ عید بیست ہے اس میں جی تو یہ ساری خصوصیتوں کو لے کر محرم اور رجب کے روزے کے بارے میں کافی تاقید ہوئی ہے واقعا ایک برکت والا مہینہ ہے انسان اس کی برکتوں سے میں نے کہا کہ اسپیشل سلوات وارد ہوئی ہے اہلِ بیتنم اسلام پر تو ہمیں ان فیوزاہت و برکات سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے دیکھیں آج کے زمانے میں ماتیت بڑھتی جا رہی مانمیت اور روحانیت ترن کم ہوتا جانا ہے اور ضرورت ہے کہ ہم ماتیت پرس نہ بنیں بے شک آج واقعا ایک چیز دیکھتے ہیں کہ زمنہ ترقی یافتہ ہونے کے بوجود قرب خدا کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی خوشنودی کی طرف اللہ کی اطاعت کی طرف حلوث سے جانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے تو ہمیں اس مہینے میں اللہ سے جانا دعا کرنا چاہیے اور مناجات کرنا چاہیے اس کے فیوز اور برکات سے بھی جو اماموں کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ ہم سب امید رکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اس مہینے سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا چاہیے شکریہ آگا اس کے ساتھ میں آگا اجازت ہوتا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال کہاں سے میں اتھا پہ دیکھ امروحہ سے بات کریں گے رزوانہ مجھے یہ بتائیے آپ کہ جیسے نجازت کی حالت میں گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اسے نظر کا پکانا ہے تو یہ بتائیے کہ کہاں تک جائز ہے کہ وہ اپنے آپ پکائے یا پھر جیسے سنتے ہیں کہ ہاتھ دھوکے یا ہاتھ پاک کر کے نیاز نظر کا بنا لیں تو کیا جائز ہے مولا اس کی نیاز کو قبول کریں گے اگر نجاز حالت میں سوئی بھی خاتون نیاز کا بنائیں جبکہ دل کو گوارہ نہیں کرتا لیکن اگر دھر میں صرف ایک ہی عورت ہے تو وہ بنا سکتی ہے کس مجھے اپنے جیسے پوچھنا ہے ہماری بہن فرما رہی ہے کہ اگر عورت نجاست کے عالم ہے تو نظر نیاز کا پکا سکتی ہے کھا سکتی ہے کہ فقہات ہمارے جائز خرار دیتے ہیں اور ایک ہماری کلچر ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو جو خود کہتی ہے دل نہیں ہمارا گوارہ کرتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شریعت بلکل اجازت دیتی ہے بہت بہت شکریہ ایسی کے ساتھ اگر سوال لیتے ہیں میں شگفتہ بول رہی ہوں جہرد ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کترہشن کے مریض کے لیے کیا کوئی دعا ہے جو پڑھ کر جس جمعی سمیجات مل سکتی ہے سلام علیکم خدا حافظ میں ایک بار پھر ارز کر دوں بہت شگفتہ آپ سے خاص طور سے اور تمام ناظرین سے ایک بار جب آپ کا کلی فون لگ جائے برائی مہربانی بار بار میں ارز کر چکا ہوں کہ برائی مہربانی ٹی وی سیٹ کومیوٹ کر دیں سائلینٹ کر دیں پیچھے کے ڈسٹیبنس کو ختم کر دیں تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال یہاں تک پہنچ سکے اور ہم اس سوال کو فلمہ کی خدمت پیش کر سکے میں بار بار یہ بھی کہا چکا ہوں کہ بہت سے سوالات محض اس لئے رت کر دیے جاتے ہیں کیونکہ آواز ساپ نہیں ہوتی سوالات سمجھ میں نہیں آتے آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں ہم سمجھ کچھ پاتے ہیں علماء کے سامنے ہم کچھ پیش کرتے ہیں جو آپ کچھ اور آتا ہے اس سے غلط پہنیاں پیدا ہوتی ہیں برائی مہربانی اس بات کا خیال رکھیں آئندہ ہمیشہ تمام ناظرین سے گزارش ہے ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں تیشے کے ڈسٹرمنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں واضح آواز میں اپنا سوال درس کر رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہن کا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کا کوئی علاج ہے دیکھئے ہمارے وہاں حقیقت میں ڈپریشن جو ہے کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہے کوئی چیز آپ کو اس حد تک متاثر کر دے کہ آپ اعتدال سے خارج ہو جائیں جو شخص اللہ پر ایمان لگتا ہے قرآن بھی قائد ہے اور بہت ہر انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کافی ہے یہ اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے حقیقی ایمان حقیقی تقویہ یہ ہے لا تفرہو ما آتاکم بشک بشک وَلَا تَحْزَنُوا مَا فَاتَكُمْ کوئی چیز ملے تو بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی چیز چلی جائے تو اس کے لئے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جو اللہ پر واقعی ایمان رکھتا ہے تو دپریشن میں نہیں جاتا ہے موقع صحیح ہے کہ توقل کریں تیکھیں جو ہے جو ہے جو ہے توقل تو بڑا رتبہ ہے میں تھوڑا اور کم رتبے کی بات کر رہا ہوں توقل تو بہت بڑے رتبے کی بات ہے میں بات کر رہا ہوں کہ ایمانی تقاضہ ایمانی تقاضہ اگرچہ اس میں جو یہ قرآن کی آیت ہے اس میں تقوی کا بہت بلند میار بتائے کیا ہے آج تقریباً لوگ جو ہے 99% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور کوئی چیز جاتی ہے تو غمزہ دا ہوتے ہیں لیکن اللہ چاہتا ہے جب اب ایمان لائے ہیں تو قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ اتنا آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا دار نہیں ہوں ٹھیکے اللہ کے ماننے والے اور اگر کوئی چیز مل گئی تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت اور اگر کوئی چیز چلی جائے تو غمزہ دا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر کوئی میں ایمان رکھتا ہوں میں جانتا ہوں سب اللہ علا کل عشان قدیر ہر کیس پر اللہ کی طاقت ہے اور اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہترین کرتا ہے بہترین کرتا ہے اب جب بہترین کرتا ہے تو میں کیوں رپریشن میں چلے جاؤں اسی لئے آج کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو سکون پہنچا تو اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگی ہے تو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے خود وقت آپ باگ نکل آئیں گے لیکن آپ خاص دعا پڑھنا چاہیے دیکھیں دعا عدیلہ بہت موثر ہے فلوس کے ساتھ قرآن اور دعا عدیلہ پڑھئے اور اگر آپ مناجات پڑھنا چاہیں تو یہ بہترین مناجات موجود ہی آسماء سامرین یا افسر الناظرین جو سب سے بہترین سننے والا ہے جو بہترین دیکھنے والا ہے اپنی شکایت اپنا حقم غم اس سے شیئر کر لو خود وخود دپریشن دور ہو جائے گا سکری آگا اسے کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سوال کہاں سے ہمارے بھائی پوچھنا صداقہ کیا موت کو ٹھال سکتا ہے دیکھئے ہمارے پاس جو ہے یہ تو ہے کہ بلاؤں کو ٹھال سکتا ہے اب موت جو ہے دیکھئے ایک موت حتمی ہے وہ تو ہر انسان کو آنے والی ہے موت کا ایک دن معین ہے لیکن ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو صدقہ دینے سے موت کا وقت کر سکتا ہے موت نہیں عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے صدقہ دینے سے موت میں چلنے ہی شکتی موت تو آنے ہی والی ہے عمر میں ایک حتہ کے اضافہ ہو سکتا ہے اور ایسا ہمارے پاس روائے تو عمر بھی پایا چاہتا ہے شکریہ آغا آپ فرمائیے آپ کیا کہانا چاہ رہے ہیں السلام علیکم میں ایسی بنگر سے نصرین بول رہی ہیں آغا سے سوال ہے اثر لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنا واجب بن جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کوکل حج کرنا لازم بن جاتا ہے اس کا جواب چاہیے شکریہ جو عمرہ کرتا ہے اس کے لیے حج واجب ہو جاتا ہے یہ قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے حج انہی کے لیے واجب ہے معنی استطاع علیہ سبیلہ جو مستطی ہو جو مستطی ہو جس کو طاقت ہو تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے واقعا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کو سوانائی نہیں ہے خطرت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو استطاعت نہیں ہے تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے ہمیشہ واجب ہوتا ہی ہے انسانی قدر و قیمت جتنا آپ کے پاس طاقت ہے خطنی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے جہاں آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو ذمہ داری اتنی ہے جتنی طاقت ہے اس کے بلاوہ کوئی آپ کے لیے ذمہ داری نہیں ہے عمرہ کر لیا حج کی طاقت اللہ دے گا تو کرنا نہیں دیا تو کوئی مستطی شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں میر اترت ہے ہیڈری سرنگر کشمی سے بات کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ وین چینل پر جو بھی پروگرامز آتے ہیں سب بھی پروگرامز قابلی تاریخ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کو زیورات یا دوسرے چیز تہائیس کے طور پر دیتا ہے یا اس کے رشتدہ زیورات وغیرہ اس کو تہائیس کے طور پر دیتے ہیں کیا ان سب چیزوں پر شوہر کا بھی حق ہے یا ان پر پورا حق صرف عورت کوئی ہے اس وقت بہت سارے جنابوں میں ان چیزوں کو لے کر جگڑے ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے موقعات پر ظلم کے ساتھ ساتھ حق تلفیدی ہوتی ہے اس حوالے سے واضح طور پر آپ ہمارے رحمہ فرمائیں یہ حق کس کا ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اگر شادی شدہ خاتون کو تہائف تحفے گفٹس شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا اور دوستوں کی طرف سے اقربہ کی طرف سے ملے ہوں تو اس پر حق صرف اس عورت کا ہے یا شوہر کا بھی ہے دیکھئے بہت ماضی بات ہے یہ کہ آپ نے گفٹ کس کو دیا ہے بیوی کو شوہر کو بطیجے کو پاندے کو کچھا کو کپی کو کس کو دیا ہے آپ نے گھر کی اس خاتون کو دیا جو بیاتیا ہے بس ختم ہو گئی بات جیسے ہی آپ کہیں گے ہمارے گھر میں شادی ہو کر آنے والی عورت کو گفٹ ملا ہے تو اس میں شوہر کہایا اس خاتون کو ملا ہے تو خاتون کو ملا ہے آپ کو جس کو ملا ہے وہ لے لے یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تیکھئے جو اس کی طرف دھیان نہیں رکھتے ہمارے پاس گفٹ دو طرح کا ہے شریع طور پر حبہ عورتیہ جس کو کہایتا ہے ایک یہ گفٹ ہے جس کے بدلے میں کچھ لے آجاتا ہے حبہ عورتیہ جس کو کہایتا ہے اور ایک کہایتا ہے نہیں واپس نہیں لے دے دیا ملکیت ہو گئی بات ختم ٹھیک ہے اب جب دے دیا اب یہاں پر آپ کہہ سکتے کہ میں نے تو دیا گفٹ دیا ہے وہ بھی اس کا بدلہ لوں گا وہ ایک دوسری بحث فقیلہ سے لیکن اس کے لئے پہلے بتانا چاہیے یا نہیں وہ تو یقینی بات ہے دیکھ یہ جب لین دین ہوتی ہے اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے لوگ جب خوش رہتے تو سب کچھ تمہارا اور ناراضی ہو گئی سب کچھ ہمارا یہ نہیں شریعت قبول نہیں کرتے کہتے ایک بار گفٹ دے دیا آتا عورتوں کے لئے تو باقی نہ موجود ہے ایک بار گفٹ دے دیا ہے تو واپس نہ لو آئیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں یوپی سے ہوں امروحہ سے میرا نام شیرین ہے اور میرا دیستہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی طلبِ حاجت کی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں طلبِ حاجت نماز پڑھتے ہیں برائے امام زمانہ نماز پڑھتے ہیں امام زمانہ برائے طلبِ حاجت قربطن اللہ یا نماز پڑھتے ہیں طلبِ حاجت حضرت عباس قربطن اللہ تو اس نماز میں ہمیں مطلب اللہ کی طرف دھیان رکھنا چاہئے میرا ذہن تو یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دھیان رکھنا چاہئے بعد میں دعا امام زمانہ سے یا حضرت عباس سے یا جس کی بھی طلب حاجت کی پڑھنا ہے ان سے ماننے چاہئے یا ذہن جو ہے وہ ہمارا مطلب جب ہم طلب حاجت کی پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن جن سے بھی ہم طلب کرتے ہیں ان کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نماز کے لیے یہ ہے کہ کسی کی طرف بھی ذہن رجوع نہیں چاہئے تو ہمیں کس طرف دھیان رکھنا چاہئے جن سے ہم برائے طلب حاجت پڑھ رہے ہیں ان کی طرف یا اللہ کی طرف دونوں کے وہ مجھے جواب پھر چاہئے ہیں بہن کا سوال ہے اسی میں خود کا جواب بھی ہے اسی میں بہن کو ہماری کنفیوزن ہے یا کسی نے ان کو کنفیوز کر دیا نماز صرف اللہ کی بے شک صرف اللہ کیلئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھا جو نماز حاجت ہے وہ اماموں سے آوارد ہوئی ہے اور ان کا نام بھی کبھی کبھی جو ہے اماموں کے نام سے ہی وہ نماز حاجت پہ جان جاتی ہے حضرت نماز امام زمان اب نماز امام زمان تو ہوتی نہیں ہے نماز تو اللہ کی ہے نماز اللہ کی ہے امام زمانہ نے نماز حاجت کو ایک خاص شکل میں پڑھا ٹھیک ہے مثال کے طور پر سات بات سورہ اہم یا بی بی جناب زہرہ کیے تیس بار نماز جاپر تیار ہے تو اُن سب میں ایک چیز مشترک ہے وہ مشترک کیا چیز ہے مشترک یہ ہے کہ بھئی نماز دو رکت ہو چار رکت ہو چھے رکت ہو سب اللہ کے لئے ٹھیک ہے نماز اب پڑھ ڈالیے دو رکت پڑھ ڈالیے اس کے بعد کہیے نماز پڑھنے کے بات اے اللہ اس نماز کا واسطہ ان جو ہے تسبیحات کا واسطہ ان ساری چیزوں کا واسطہ میں نے یہ کیا ہے مجھے اس کا آجر عطا کر دے ہو ہے نماز آجر اب اس میں کہاں آتا ہے یہ کہ نماز جناب عباس کا واسطہ وہ ایک دوسری چیز وسیرہ ایک الگ چیز ہے لیکن نماز اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے سہود و شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم ہم جرل بہرائی سے بول رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے پاس حقیق کنگ ہے اس میں تنجسن پاک کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم پہن سکتے ہیں لیکن جانا پہتا ہے یا اپلام کے لئے نجاست تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس کو ہم انگوپی بنوا کے پہن سکتے ہیں وہ طریقہ بتائیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لئے اگر میں سپنا دینا چاہوں تو کس کو دوں انجھے انسان سواد کے لئے یہ تصور سے بتائیں طریقہ کس کو دوں کس کو نہ دیں سلام علیکم ہم جو عقیق یا کوئی بھی نگ ہم پہنتے ہیں جس پہ آیتیں کندہ ہوں یا اہمہ معصومین کا نام کندہ ہوں ان کو کن حالات میں پہن سکتے ہیں کن حالات میں نہیں پہن سکتے ہیں جو تو کہہ دیا باوضوع آپ کو رہنا ہے اب آپ جہے چاہتے ہیں کہ اس سے بچنا تو ایک ہمارے ممہ میں تو بہت آسان ہے ایک سافٹ پیپر پلاسٹک کا حصہ چاہے دیتے ہیں لیمینیشن جس کو کہتے ہیں لیمینیشن لگا دیتے ہیں اس کو حالو پہن لیتے ہیں لیکن اگر حصہ نہیں ہے تو آپ موضوع آپ نہیں لگا سکتے ہیں موضوع آپ نہیں لگا سکتے ہیں موضوع آپ میں اتار دیجئے اور مثلاً مثال کے طور پر اگر سونے جا رہے وہ بھی اتار کر رہے رکھ دیجئے جب وضوع کریں گے وہ پہن لیتے ہیں یہ دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ مرہوم والدین کے لیے اگر کپڑا ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو کس کو دینا چاہیے ہر فقیر کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے بلکل دے دیتی ہے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے فقیر ہے مسکین ہے آپ بلکل ان کو دے دیتی شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں ویش پنگال علی پوی دوار سے بل رہا ہوں میں رسول اللہ کچھ رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں ضرور حرم کا حرم میں کیا پڑھتے ہیں دوسرا سوال سے ہے کہ میری وائس ہم سے بہت دھگڑا کرتی ہے گالی بھی کرتی ہے تو میں چاہ کروں کتنا بھی سمجھانے سے بھی وہ نہیں سمجھ اور نماز پڑھنے کے لیے بولنے سے بولتے ہم کو بولتا ہے تم پڑھو تب ہم پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں جب ہم نہیں پڑھتے ہیں تو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ سلام دارالحرم اور دارالحرم میں کیا فرق ہے پھر یہ ایک بلد بات ہے دارالحرم کوئی چیز نہیں ہے حرم حرم کہا جاتا ہے اس حدود کو جو مکہ اور مدینے میں قائد حجد کی جو حدود ہے اس کو حرم قائد ہے حرم رسول اور حرم خدا اور کعبے کے جو حدود ہے اس کو بھی حرم قائد ہے دارالحرم کا مطلب ہوتا ہے ایک اسلامی ملک جب جنگ کرتا ہے کسی ایسے سے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے جو نہیں اسلام کو نہیں مانتا ہے ایک اسلامی ملک جب جنگ کرتا ہے اس سے تو اس سے قائد ہے دارالحرم اس ملک میں جنگ ہوتی ہے دارالحرم دوسرا سوال ہمارے بھائی کا جو یہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی لڑتی ہیں جھگڑا کرتی ہیں نماز نہیں پڑتی ہیں کہتی ہیں جب تم پڑھوں گا میں پڑھوں گا میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں تو پڑھتی ہیں میں نہیں پڑھتا ہوں تو وہ بھی نہیں پڑھتی ہیں اس میں تو ایک جو ہے کہیں پہلوں ہیں اس سوال کے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی اللہ کے واجبات کو بڑے شد و مد سے اور پوری ذمہ داری سے کوئی واجب آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے حالی نمازی کی بات نہیں ہے ہر واجب جو خدا وند عالم کی اطاعت کا سبب ہے اللہ کی خوشنونی اور رضا کا سبب ہے خود اللہ نے واجب کیا ہے آپ کے لئے ضروری ہے آپ انجام دیجئے ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا اور یہ تو سچ بات ہے اللہ اور امام یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو آپ اچھے کام کی دعوت دیجئے ہونو دعاتن بغیرِ السینتکم آپ دعوت دیجئے زمان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو عمل کر کے دکھائیے خود بخود وہ پیچھے پیچھے آ جائے گی پیشری بات جو ہے آپ کی یہ ہے سکڑا کرتی ہے تو ہمارے وہاں ایک حدیث سناتا ہوں بہت عجیب حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مینی کے ستانے پر صبر کرے تو اللہ اس کو ہر دن کے بدلے اتنا عجر دے گا جتنا جنابِ ایوب نے صبر کیا اللہ اکبر صبر ایوب کا ثواب ملے گا ملے گا یہ بہت عجیب حجیب تو دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور واقعی انسان کی بڑھائی کیا ہے کمزور سے نہیں لڑنا وہ کمزور ہے آپ خود ہی کہتے ہو جب معاملہ آتا ہے کہ وہ تو سمجھدار نہیں ہے تو ٹھیک بھئی نہیں سمجھدار ہے آپ نارض ہوئے تو آپ سمر کرو سمر کرنے کیا ہے ثواب آپ کو بے انتہا ملنے والا ہے اور دوسری طرح دعا کرو اے اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے پیغمبر دعا کرتے تھے جب اللہم اہد قوم یا اہد قومی انہم لا یالم اے اللہ میرے قوم کی ادایت کر دے وہ لاعلم ہے جائل ہے یہ پیغمبر دی صیرت بھی ہے تو ایک تو آپ دعوت دیجئے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو آپ خود واجبات پر عمل کیجئے آپ کی بیوی خود بخود کہہ رہی ہے کہ آپ کرو گے تو میں کروں گی آپ کے لئے اچھا موقع ہے کہ آپ کریے وہ بھی کرنے لگیں گی دوسری طرف سے آپ صبر کیجئے اللہ آپ کو عجر عظیم عطا کرے گا انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جوہر کی نافلہ اور حسیٰ کی نافلہ آٹھ رکعت ہیں اگر ہم چیار رکعت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کا ذرا ہمیں سوال کا جواب دیجئے شکریہ زہر اور حسیٰ کی نافلہ آٹھ اٹھ رکعت ہیں ہم کیا چار چار رکعت پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مستحب آٹھ رکعت ہے تو پڑھیں گے تو ہی پڑھ سکتے ہیں نہیں جی نہیں دو رکعت بھی پڑھنا چاہیں کوئی مسنا نہیں بہت شکریہ آپ فرمائیے سالیکم جاہید بھائی مولانا صاحب میری دعا دے نکر آئے بھی رکھو میرے گھر میں بہت تکلیف ہے دعا دے نمی رکھو پڑھنے کے لئے ان کو بہت تکلیف ہے پریشان ہے ہماری بہن کوئی دعا بتا دی دیکھئے گھر میں پریشانی جب آئے تو ایک بار غور سے سوچنا چاہیے ہم کوئی ایسی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں جو سبب مندہ ہے کہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں ایک یہ بات دوسری بات اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کی جائے میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے بی بی کی صناب زہرہ صناب اللہ علیہہ فرماتی ہے جگر تم اللہ کی خلوص سے عبادت کرو گے اللہ تمہاری ہر مشکل کو احسان کر دے گا اور ہر عقائی جو تمہارے فائدے کی ہوگی وہ تمہیں دے دے گا دیسری چیز پسرس سے استغفار کی تھی پورے گھروانوں کو کہیے پسرس سے استغفار کرے خاص طور سے دعا کمیل اگر پڑھے تو وہ خود ایک پورے استغفار کے اوپر مشتمل ہے وہ سارے معارف پر مشتمل ہے اجقیناً آپ کو فائدہ ہوگا شامل بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہے اسلام علیکم میرا نام سید فراست علی قازمی فتبہ بنات ذلا شاملی میں بولا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ یہ مونس کا پتروانہ وہ آیا ہے لیکن مونس کا ملوانا یہ سمجھ میں نے آتی بات یہ کس طرح ہے کیوں ہے کس طرح مجھے تو جواب دیتا ہے شاہو علیکم ہمارے بھائی نے کہیں سن لیا کہ مونس کا حل کرنا حل کرنا یعنی ہتم یہ شکریہ لے کہا ہے کہ مونس چھوٹی رکھنا مستحبات میں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حیلیت المتقین میں آپ دیکھئے اس بات کو حیلیت المتقین میں آداب کی داڑی کتنی بڑی ہو موچ پیسی ہو وہ سارا اس میں تذکرہ موجود موچ پیسی ہو شکریہ تقییہ کے سلسلے میں علی کرتے ہیں ہمارے بھائی کا سوال ہے دیکھیں تقییہ جو ہیں دین کا ایک حصہ ہے در اماموں کی حدیث ہے تقییہ جھوٹ نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے کہ تقییہ جھوٹ نہیں ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے کوئی تقییہ نہیں ہے جب دین کے اوپر خطرہ آئے تو کوئی تقییہ نہیں ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنا دین شپا لینا ہے تاکہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے اگر تہجانی نے ایک جگہ لکھا ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے محمد تہجانی سماوی ہے جی جی لوگ ہم پر اتراز کرتے تھے کہ آپ شیعہ ہو گئے شیعہ تقییہ کی قائل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ تو بہت فطرت کا تقاضہ ہے نیچر کا تقاضہ ہے کہتے کیسے کہتے دیکھئے ایک شیعہ حملہ کر رہا ہے ایک کمزور کے اوپر کمزور کیا کرتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا چھپنے کی کوشش کرتا ہے کسی کو تقییہ کہتے یہ تو نیچرل ہے تا پھر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بہت اتراز کرتے ہیں ابھی ہم لندن ائرپورٹ پہ پہنچ رہے ہیں ہم دونوں آئے ہیں اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے آپ جب میں مگریشن میں جائیں گے تو دیکھتا ہوں میں کیا کہتے ہیں اتفاقاً بہت سارے علماء تھے کہتے ہیں میں پیچھے کڑا ہوا تھا ایک عالمی سے پوچھا آپ لندن کیوں آئے ہیں بھولا آپ دوستوں سے ملنے آئے ہیں تو میں نے کہا آپ تقییہ کر رہے ہیں جناب تو میں نے کہا کیوں بھائی کہ تقییہ ہے چھپڑا ہو میں نے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں کانفرنس میں اسلامی کانفرنس میں لندن میں اسلام کا بولد بالا ہو اس لیے آیا ہوں پھر مجھے نہیں آنے دے گا بس یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ ایک بڑے فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ چیز حاصل ہو جائے اور آپ کو جو ہے دوسرے مصیبت سے بچ سکے دین کو نقصان نہیں ہو دین کو یہاں فائدہ ہوتا ہو آج ہمار بس ہے یہ اگر کسی کی عزت آ رہی ہو آپ کے جو ہے آپ کے اوپر ہے مثلا ایک آدمی ایک لڑکی جان کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے عزت کے پیچھے لگا ہوا ہے ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے وہ ظالم پوچھ رہا ہے وہ لڑکی کو دیکھا ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہیے کہیے کہ نہیں یہی تقیہ ہے اس کی عزت بچانا اور اگر جو ہے اس کے پر خلاف ہو جائے آپ کی جان جا رہی ہو اس کی عزت جا رہی ہو تو کیا کرنا کہ آپ کو جان دے دی یا اس کی عزت بچا دے اور یہ تقیہ جھوٹ نہیں ہے غلط بات ہے غلط بات کہتے ہیں کوئی کہ یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے دوسرے میرا جو نہیں اماموں کہیں اس کو دو عجر ملے گا جی بہت شکریہ آگا اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی السلام علیکم ہم اس کا نظر سے بول رہا ہے اور میرا نام عابدہ خطول ہے اور میرا پہلہ سوال یہ ہے کہ ہم آنپر زور ہیں لیکن ہم مسلمن ہیں لیکن ہمارے ساتھ لاکو لکھ رہتے ہیں لیکن سب آلہ گلک جاتی ہیں لیکن ہم صرف مسلمن ہیں تو میرا نام ماتا ہے نام پیتا ہے ہم آکے لے ہیں جب اپنا ہورس کمبالا تو صرف تو روٹی جگر کر کے کھانے میں ہمارا سافر چلا گیا ابھی ہمارا عمر 25 25 سال ہے تو ہمارے پاس دو بھاک کھانے کی روٹی ہے گر میں اللہ تلہ دیا ہوا ایک ٹی وی بھی ہے اس میں ہم دین چینل دیکھا تو ہمیں بہت پسند آیا اس کے لئے ہم لکو شکریہ آدھا کرتے ہیں اچھا لگا مجھے تو ہم بسم اللہ بھی نہیں جانتے ہیں نہ ہم انگراجی پرہا ہے نہ ہم اردو پرہا ہے کیونکہ میرا نشیب میں یہ سب تھا ہی نہیں ایک طرح سے آنا تلاوار جیسا ہی ہے ہم ماتا تیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ بیم چینل دیکھیں مجھے اتنا اچھا لگا کہ اتنا اچھا لگا کہ ہم آپ کو باتا نہیں پا رہا ہے لیکن اس میں ایک مجلہ ہے کہ ہم خود مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے آمنے سامنے کوئی مسلمان بھائی نہیں ہے بہن نہیں ہے جو اس سے ہم کو سکھے وہ ہمیں کچھ چکھائے اور ہماری ماتا تیٹا بھی نہیں ہے جو ہمیں سکھا سکے تو ہم میرا ایک ہی گزارش ہے ایک ہی ریکریش ہے کہ جو بین چینل آپ لوگ دیکھاتے ہیں وہ چینل میں لیڈیس لوگوں کی نمس پرانہ دیکھانے سے تھوڑا اچھا تھا کہ ہم بھی سکھ پاتے ہیں بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اور یقینا یہ چینل وین پیغام انسانیت دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے اور آپ اس سے متاثر ہیں یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے چینل وین پر جو آپ یہ پروگرامز دیکھ رہی ہیں اور جس کا آپ نے مطالبہ کیا ہے آپ نے جو خواہش کیے ہم ایڈمنیس فیشن تک ضرور اس خواہش کو پہنچائیں گے اور آپ کے اس تمنہ کو اس آرزو کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں آپ کچھ کہنا چاہتا ہے دیکھیں میں اس بہن سے کہنا چاہتا ہوں آپ اتنا مایوسی کا شکار نہ ہو کہ آپ کی قسمت میں اللہ نے آپ کے لئے کیسی قسمت کھول دی کہ آپ کو ٹی وی دیا اور آج ٹی وی آپ کے سامنے وین چینل ہے آپ کو نماز ہی نہیں دعا قرآن سب سکھا سکتے ہیں اسی ٹی وی سے آپ سکھ سکتے ہیں عورتوں کی اور نماز میں مردوں کی نماز میں بہت تھوڑا فرق ہے آپ دیکھئے مغربین کی زہرین کی صبح کی نماز ریلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو نیت کر کے کھڑے ہو جانا ہے فرق خالی بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ حجاب سے ہو آپ کا چہرہ اور ہاتھ ہی اگٹے تک باقی پورا حجاب میں ہو آپ اللہ اکبر کر کے قبلہ رو کھڑے ہو جائیے اگر آپ اکیلی ہیں تو آپ دیوزور سے بھی پڑھ سکتی ہیں دیرے سے بھی ٹی ریپیٹ کر سکتی ہیں خالی آپ کو رکوع اور سجدہ کرتے وقت مردوں سے الگ آپ کو بیٹنا ہے اتنا اور بیٹنا ہے مثال کے لئے مرد جب سکو میں جاتے ہیں تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کو گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے آپ تھوڑا اوپر سکھئے تاکہ آپ کے حجاب کی حفاظت ہو سکھے پھر مرد جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے گھٹنا رکھتا ہے ہاتھ رکھتا ہے پھر گھٹنا آپ سیدھا گھٹنا رکھئے اور سجدے میں چلے جائے سیم اسی طرح دوسرا سجدہ کرنا ہے بقیہ قرآن کی سورہ پڑھنا سیم ہے رکوع میں اور سجدے میں جو پڑھا آتا ہے وہ سیم ہے ہاں جب آپ تشہد کے لئے بیٹنا ہے تو اسی طرح دو زانوں ہو کے بیٹنا ہے اور ہاتھ پر رکھنا آپ سجدے میں جائے تو دونوں ہاتھ زمین پر رہیں آپ اٹھا کے نہ رکھیں بقیہ بہت کم فرق کریں اس کے باوجود بھی ہم پوری کوشش کریں ہاں کوشش کریں لیکن ٹی وی کے اوپر ایک عورت کی نماز جی پڑھاتے ہوئے دکھانا تھوڑا مشکل کام ہے ورنہ لوگ پہلے ایک کام کر چکے ہوتے ہیں اس میں آگا یہ کر سکتے ہیں کہ طریقہ بتا دیں اس طرح پورا کمل طور سے اس کو جو ہے بلکو کمنٹری کر کے انیمیشن کے ذریعے سے ہم اس کو بتا دیں انشاءاللہ ضرور اس بات کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کرنے کا اور سوال پوچھنے کا اور یہ سیجیشن دینے کا ایک بات پھر سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سچا نماز پانچ وقت کسی کیوں یہ علاہدہ علاہدہ کر کے پڑھنے سوال یہ ہے کہ نماز واضح وقت پڑھنے والی وہ جیسے اثر ہو اور مغرب ہو دونوں نماز میں ملاتے پڑھ سکتی ہو اگر کہیں باہر جانا ہے مجھے مغرب کے سہم اور اثر کی پر مغرب ہی آدھ ہو جائے گی دوسرا سوال میں کہ اگر میں نے جان پھر کی نماز چھو جی یعنی کچھ نہیں سکتی تو کہ اسے لیت سویر پرس یا جوہر میں ملاتے پارے اسلام علیکم حیمد اللہ وآل وآل یہ بہن پوچھنے قضا نماز پانچ اگر خدا ہوئی نماز تو پانچ وقت نماز ایک وقت پڑ سکتی ہیں دوسرا سوال دہن کا یہ ہے کہ یہ کہ باہر جانا ہے اور اسر کے وقت میں مغرب نماز پڑھ جا سکتی ہیں جی نہیں ہو نہیں ہو سکتا اسر کی آپ کو پڑھنا ہوگا مغرب کا ٹائم ملگ ہے اس کو الگ وقت میں پڑھ ہوگا بہت شکری آگے بڑھتے ہیں میرا محمد آم میں آرمی سے جراؤ ہوں میرا سوال ہے یہ چار سوال ہوگئے ہوں یہ ببطی نہیں اس کے جارے میں جان پاری کیون مر نے چیز پڑھنا اور اس کے ارمی جان پاری کیون ہے دوسرا سوال ہے ہمار بھائی دو سوال ہے پہلا سوال یہ کہ چار سالوں کے شادی کو اولاد نہیں بہت سار اب تک دعائیں ہم لوگوں نے بتائی ہیں ایک دعا یہ آپ پڑھ جناوی زکریہ کی دعا آپ دعا میں قروط میں اور سجدے میں پڑھ انشاء اللہ اللہ بہت جل آپ کو اولاد نماز دے جو نماز چاہے آرمی کیمپ میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے بہار ہو چاہے جنگل میں ہو نماز کس طرح پڑھ دیکھئے ہمارے وہاں نماز زمین کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ جگہ کی جگہ پاک بس اور کبرا رکھ تو آپ کہیں میں ہو کسی جگہ ہو کسی گھر میں ہو کوئی مستانی نماز پڑھ لے ملدہ شکریہ آگے بڑھتے میں کثیر سے دوبرا ہوں سائل اور میں آف جن اسی طرح سے دیستا ہوں پاسر آپ کا طور مطال زمجی سہل سو روز روز پر چی انشاء اللہ میرا جو گھر کا سامن اور مکان وغیرہ ہے پہلے اس کو فیمت کر خمس نکال اگر اس کا خمس اتنا یا دو نا اس سے زیادہ اقلام ہو اگر یہ بات ہے تو اس کا نکال نا ممکن میرے بانی سر کے جواب دیجئے میں کیا سوال خمس سوال دیکھئے خمس جو ہے آپ کی خمس دینا 20% 20% آپ کو دینا اس میں جو ضرورت کی چیزیں آپ کو نہیں دینا آپ کے پاس گھر ایک ہی ہے جو آپ کی ضرورت کا ہے کھاڑی ضرورت کی ہے کھپڑے ضرورت کی ہیں برطن ضرورت اس لیے انویس منٹ میں خمس ہے جی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے سال کا جو دن آپ نے مہین کی ہے اس میں جو چیز ہے اس کے نکال لیجئے اس کا 20% دے دیجئے اس طرح خمس خمس کا دو حصہ ہوگا ایک حصہ 20% 10% سہم سعادات ہیں وقرائے سعادات مسکین سعادات یدی سعادات کو دینا ہے اور 50% جو اس کا ہے وہ مراجع کے وقرائے کو دینا ہے یا جن کے پاس اجازہ ہے یا ان کے پاس اجازہ ہے یہاں بھی دے سکتے آپ بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہم اتنے بولنے چاہے کہ ہم بچہ ہم بچہ بچہ ہے تو ہم زیادہ کرنے چکر میں نماز کرنے چاہے ہم کو تائم نہیں لینے چکتا ہے نماز اتنا کرنے نہیں چکتا ہے تو نماز چاہے بی 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 پڑھتا ہے تو جمعہ زیادہ ہم لینے چاہے جب لینے چاہے جب اتنا ہم یہ گواہاتی اسام سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بچہ چھوٹے ان کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے آپ کو چوئی بھی کام کرنے سے پہلے واجب ایک نماز پڑھ لی نماز کا ٹائم آیا ہر کام چھوڑ کر آپ کو کھانا کھانے کا ٹائم ملتا ہے باہر جانے کا ٹائم ملتا ہے نماز پڑھ نماز آپ کو پیورٹی نماز کو دینا ہوگی آپ کو کام کو کہنا پڑے گا نماز کا وقت آگیا میں جا رہا ہوں نماز پڑھ لے آپ نماز سے نہیں کہہ سکتے میرا لڑکا اس کو اسکول جانا ہے میرے لڑکے کو کھانا کھلانا ہے میرے لڑکے کو پانی پھنانا ہے اس لئے میں نماز نہیں پڑھ گا یہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیوی آپ کی نماز پڑھ دے یہ بھی نہیں آپ کو خود پڑھ پڑھ کے زندگی آپ اس کو دور کی سے کر رہے شکریہ آپ فرمائی آپ کی کہنا چاہتے ہیں میرے سوال نہیں کہ چالیس پچان سال کے بعد مجھے اب اس بات سوال آیا ہے کہ ہم نے جو روزہ پڑھ گیا تھا وہ ایسی کر تھا کہ ہم رکھ کر کے ہمارے پر کام ہو ہوتے ہی رکھنے ہے کم دکھ چاہ پچاس سال دکھ روزہ ہمیں اس کا کفارہ دینا ہے تو ہم ایک مہینے میں تو اتنا کفارہ نہیں دی گتے تو ہم کو روزے کی کفارہ کی شکل میں ہر مہینے سہرے بائیس کے روزے ہوں کسی ایسی مومن پر دے سکتے جو لوگ یہ ہوں سہرے پانچ کے لوگ یہ ہوں جینے سے کفارہ نہیں سواب مل سکتا ہے کفارہ نہیں ہوگا کفارہ یہ ہے کہ آپ روزے کی قضاء بھر یہ کالیس اور پچاس سال آپ روزہ رکھئے اب دوسری صورت آپ کے باس طاقت نہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے شوائے کہ آپ وسیعت کیجئے میرے مرنے کے بعد میری پروپرٹی کا یہ پیسہ ہزار روزہ کی ادائیگی میں لگا دیا جائے وہ بھی ایک تہائی ہی لگا سکتی ہے دو تہائی تو آپ کے وارث کو چلا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خالی قید ہاں ایک بیماری کی صورت ہوتی تھی جو آپ نے کہا نہیں بیمار تو تھی نہیں آپ کام تھا اس لیے میں نہیں رکھا تو بہت لا پرواہی میں نہیں رکھا آپ قضا کرنا ہی ہوگا اس کا آپ قضا کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورسہ کر 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 خضا کروائے اور استخبار کرتی رہی خود بشکری آگے بڑھتے اشرف علی ارز کرنا ہوں السلام علیکم اللہ تعالی چینل وین کے تمام منتظمین کو سلام رکھے اور سارے علمائی دین کو اپنی امان میں رکھے آگا سے ایک سوال کے جواب کا منتظم بمطابق قرآن مدد کرنے والا اللہ کی ذات اس کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اکثر مولا علی علی کو مشکل میں مدد کرنے کو پکار کریں کچھ لو کہتے ہیں کسی بشر کو مدد کرنے کے لئے پکارنا بیدت ہے اس سلسلے میں شریع جواب چاہیے و سلام شکریہ کچھ بیدت رہا ہے اس کوئی غلط فہمی ہے وہ نادان ہے نادان اس لئے ہے کہ قادر مطلق خدا ہے یقینا بے شک اور حقیقی مدد کرنے والا بھی خدا ہے اب اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو طاقت دی ہے جن کو بھیجائی دوسروں کو مدد کرنے کے لئے اللہ کا رسول ساری دنیا کے لئے میں نہیں بیچا سوائے آلمین کے لئے رحمت بن کر ٹھیک ہے قرآن میں آیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کب قبول ہوگی اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے خود توبہ کرے اور آپ بھی ان کے لئے توبہ کیجئے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں تو مدد اللہ کے رسول پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ اللہ کے رسول کے آج ہمار بس کتنی حدیثیں سیرت پاک کی پائیں جاتی ہیں اللہ کے رسول کی ستون توبہ یہی تھا کہ ابو البابا نے جاسوسی کی صاحب یا رسول تھے ٹھیک ہے اب جب ان کو اپنی غلطی کے حساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو باند دیا اور تا کہ اب جب تک مجھے اللہ معافی نہیں دے گا میں اس وقت تک اے اللہ کے رسول میرے لئے استغفار کی جی ٹھیک ہے اب ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول نے ان کو مدد پہنچائی یا نہیں پہنچائی بے شک اللہ کہ رکھ تو آپ ایسے کہہ رہے کہ اب یہاں پر آپ کے جو دل میں ہے وہ دوسری بات ہم پہلر خدا کی طاقت کے مقابل میں کسی کو پیغمبر کو طاقت دی دوسرے انسانوں کو پہنچانا آج پورا مدینہ پہ آسا ہے اللہ کا رسول دعا کرتا ہے پانی نازل ہو آتا ہے تو مدد کس نے پہنچا ہے آپ لگہ رسول نے دعا کی تو پانی آیا نا کتنے سے واقعات ہیں موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں بہت بڑا مسئلہ اللہ نے 74 نمبر کی آئے 74 نمبر اس میں آیا ہے کہ اللہ تمہیں روزی دینے والا ہے صحیح بیش لیکن اس ہی میں آئے کہ اللہ کا رسول پہ تمہیں روزی دیتا ہے تو یہ کیا مطلب یہ تو اس کا مماغ نا اللہ اللہ نے اس کے بعد کہتے مطلب کیا ہے آپ اس بات کو سمجھئے میرے بھائی کہ ہم بے شک یا کنا بدو یا کنا ستین جب کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگتے اللہ سے بادت کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگ سکتے اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے تم رسول اللہ کے پاس جاؤ اللہ نے جو ہے اماموں کو طاقت دی ہے اور ہم سے کہا ہے ان کے پاس جاؤ سکتے ہیں باب الہوائج کو اللہ نے باب الہوائج بنایا ہے جی بے شک دروازہ بنائے جن کے ذریعے سے آجت ہو تو اللہ نے نہیں بنایا ہوتا آپ نے بنایا ہوتا ہے اور نہ ہی شریعت کے خلاف ہے نہ کوئی بدد شکریہ آگے بڑھتے السلام علیکم مرحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مولا حضی علی علی سلام نے سمایے کہ وہ میرا مومن ہی نہیں ہے جس کا پروسی اس سے نراز ہو جس کا بھائی اس سے ناراض بھائی مہربان مولان سکھ اس بات کس جگہ لکھا ہے مطلب میرا لوگوں نے سوال کیا کہا پھل مہربان بھائی مہربان مہربان بھائی مہربان مہربان بھائی اور پروسی کی ناراض کے سلسلے میں جو روایت بھائی بیان کر رہے کہاں ہے دیکھئے سلح رحمی کے اللہ کی راہ میں رشتہ داروں سے ایسے ریلیشن منٹینٹ کی دیئے جو اللہ کی خوش نور دی کا سبب آج اسی لئے ہمارے سدیس ہمارے جو آدمی رشتہ توڑ دے ان لوگوں سے جس سے اللہ نے رشتہ جوڑ جوڑنے کو کہا ہے اس کے سخت نظام اس کو نازل ہوگا تو یہ جو سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کہہ رہا ہو کہ ہمیں اپنے بھائی کو خوش رکھنا چاہیے یہی صلح رحمی ہے کسی کو صلح رحمی کہتے ہیں کہ انسان اپنے پڑوس کو خوش رکھے اپنے شداروں کو خوش رکھے اور اگر کوئی خوش نہیں رکھے گا تو اس نے رشتہ توڑ دیا جس پہ اللہ نے رشتہ جوڑ نے کو کہا بہت شکریہ اگلی سائل کا سوال لیتے ہیں اگر آنکھ کوئی مرض ہے مطیع بن جیس کہتے ہیں اس میں دو آنکھ میں ڈالی تو روز روز باقی دائے گا روز ڈالنے سے بات نہیں آئی آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد قبول ہے میں قبول سوال ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کتنے سال میں پورے مکمل ہوا اور جوسرا سوال یہ کون کون نمہ ہے خواجی فرم میں سمت محصول سہدہ سوال 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 فرسطہ رہا ان کے جبرایل سوال میخیر سوال 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 ہمارے بھائی کا یہ ہے جو نماز واجب کونسی ہیں اور حدیعہ جو ہم معصومین کو ہم کونسی نماز حدیعہ کر سکتے ہیں ہر مستہم نماز حدیعہ کر سکتے ہیں مستہم نماز کا ثواب نماز تو اللہ کے لئے ہر مستہم نماز کا ثواب حدیعہ کر سکتے ہیں اور تیسر سوال ہمارے بھائی کا یہ چار جو مقرب ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کا کام کیا ہے اللہ نے جنرلی ہر فرشتے کو ایک کام دیا لیکن جو مشہور فرشتے ہیں سناب جبریل، میکائل، اسرائیل اور اسرافیل اسرائیل کا کام جو ہے روح قبض کرنا اسرافیل کا کام سورپگنا میکائل کا کام مدد کرنا ہے اور جبریل کا کام اللہ کا پیغام بہت بہت شکریہ آگے پڑھتے ہیں بہن کا سوال یہ ہے کہ واجئے نمازوں کے لاؤں جتنے مستحب نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیا سوال پڑھ 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 ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ وسیعت کرنا چاہتے ہیں مکان ہے ان کا ایک بیٹا تین بیٹیاں ہیں تو کس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے دیکھئے ڈیوائیڈ اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ ایک تھڑڈ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وسیعت کر دیئے کہ بھئی آپ کے ہمارے ہمارے جو کہہ تدفین کے لیے یا آپ کے بعد جو باقی ان کی ادائیگی کے لیے وہ تھڑڈ آپ الگ کر لیجی اگر آپ الگ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں تو سیدھا راستہ ہے پانچ حصہ کر لیجی تین بیٹیاں ہے ایک بیٹا ہے پانچ حصہ کر لیجی دو حصہ بیٹے کو ایک ایک حصہ تین رڑکیوں کو آسان ہے بہت آسان سو روپے ہیں پانچ حصہ کریں گے چالیس روپے کس کو ملے گا بیٹے کو آپ کے ایک رڑکی کو بیس روپے دوسری رڑکی کو بیس روپے تیسری رڑکی کو بیس روپے بہت شکریہ آگا اسے کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سوال کیا ہے اسلام علیکم یہ مولان صاحب و جعوید بھائی میں سلمان بول رہا ہوں ترولہ سے میں زیارت پہ گیا تھا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم زیارت کرنے گئے تھے تو وہاں سے کفن لائے ہیں جو کہ ہم رکھے ہوئے ہیں تو یہ بتائی کہ کس طرح سے اس کو سمحال کے احترام سے رکھا جا سکتا ہے یا کس طرح سے اس کو مطلب کیسے سمحال کے ہم رکھیں یا اس کو جب کسی کو ضرورت پہ ہے تو وہ تو ہم دہی دیں گے اس کو کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے قائدے سے وہ رکھے ہیں اس کو مطلب جیسا ہو آپ ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے بس سلام جی ہمارے بھائی کربلا ہے محلہ گئے اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور ہر مومن کو بار بار کربلا کی زیارت اور معصومی کی زیارت نصیب فرمائے ہم اسے کفن لائے ہیں تو اس کا احترام سے رکھا ہوا ہے اس کو حال نجاست سے بچانا ہے آپ اس کو نجاست سے بچا کر اچھی طرح سے رکھ دیجئے ہیں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو دے دیجئے گا نہیں تو انتظار کیجئے جب ضرورت پیش آئے گے اس کو استعمال کر دیجئے اگر بچت ہے تو یہ شک یہ شک اگر بچت ہے ایک سال گزرے گا آپ کو دینا پڑے گا شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں انڈیا سے بول رہا ہوں میری عمر 26 سال ہے اور 16 سال کی ایک لڑکی سے ارینج میریج ہونے جا رہی ہے میری تو کیا میں اس لڑکی سے شادی کروں لیکن انڈیا لاؤ کے حساب سے 16 سال میں شادی کرنا ہی لیگل ہے اگر دین کے حساب سے یہ لیگل ہے یا نہیں مجھے بتائیے کہ کیا کروں میں خلیب مجھے بتائیے اگر اس سے نکاح کروں مرلک اس سے نکاح کروں اگر اس سے نہیں کروں اور میں شادی اسی مینے میں کرنا چاہتا ہوں اور لڑکی بھی کوئی جا ہے تو پلیز مجھے ڈیٹر میں بتائیے کہ میں اگر کروں یا نہیں کروں شکریہ سولہ سال کی لڑکی ہے یہ 26 سال کے ہمارے ملک میں لڑکی کی عمر جو ہے شادی کے لیے غالباً 18 سال ہے تو یہ شادی کریں یا نہ کریں دیکھیں اسلام میں عقد پڑھانا میں کوئی مسئلہ نہیں آپ سولہ سال کی لڑکی سے عقد کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں لیکن جو ہے ایک بات یہاں رکھنا چاہیے بہت زیادہ ایج کا جب گعب ہوتا ہے تو اس میں ذہنی ہمارنگی مشکل سے ہوتی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہوتی ہے بہت مشکل سے ٹیوننگ ہوتی ہے تو ایج اتنا زیادہ گعب نہ رکھیں پھر شرعی قانون کے ساتھ ساتھ ملک کا قانون کیا ہے سارہ سال کی لڑکی نہیں ہوئی تو نامالی ہی سمجھے آتی تو ٹھیک ہے آپ عقد کر لیجئے دو سال کے بعد آپ اس سے رخصت ہی کیجئے بہت دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم جاہید بھائی مولا مسائل اسلام علیکم میں ججرات حرجیہ ونگل رہی میرے نماز پڑھتی ہوں پیر میں بہت درست ہے میرا میں کبھی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں کیا میرا نماز قبول ہوتا ہے اور ہسرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں میرے بات میں آکے دلنی بیٹھتی ہے اور ادھر ادھر ہوتی ہے کہ کیا میرا نماز قبول ہوتا ہے حضرت شرح یہ کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں بیٹھ کر پڑھتی نماز پر ان کی نماز صحیح ہے بلکل صحیح ہے قبولیت ہونا قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے شکاہ لیکن دیکھئے ایک بات دھیان رکھنے کی ہے جو کوئی میمان گھٹنے میں پرابلم ہے تو آپ کو ہاتھ رکھنا ہے زمین پر یا بلند جگہ پر اور پیشانی رکھنا ہے یہ نہیں ہوگا گھٹنے پرابلم ہیں تو حال سے اٹھا کے سجدہ کریں وہ نہیں ہو سکتا ہے کیا پرابلم ہے اتنی چھوٹ ہے کیا پرابلم نہیں ہے وہاں چھوٹ بھی ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں کھلی لیکن سجدہ اور رکو جتنا کر سکتی ہیں اتنا آپ کو کنبا دوسرا سوال ہماری بہن کا جو ہے وہ بلی آگے پیچھے گھومتی ہے ان کے دیکھئے ہمارے وہاں اگر بلی کا بھال آپ کے لگا تو نماز کے لئے پریشانی ہے مکرو ہو جاتی ہے اور آپ کو اسے اجتناب کرنا ہوتا ہی ہے بلی کے آگے پیچھے ہونے سے کچھ مسئلہ نہیں ہے شکریہ اگلا سوال میرا نام رضیہ ہے میں نوائدہ سے بل رہی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اسلام نے جہاں اتنی ہدایتیں دی ہیں کہ مسلمان دخون حرام ہے اور اگر ایک چیزی کی بھی جان لوگے تو میں اس کا بھی تم سے حساب دوں گا اور میری رضی میں چرن پرن چار پیر والے دو پیر والے سب جو ہیں وہ خاندان ہیں اور اسے تباہی نہ پھلاؤ تو پھر یہ اس طریقے سے ایک اس کو گوش کی ویپاد کو تجارت بنانا اور اللہ میان جس نے ہر ایک جانور کو ہر ایک اس خان کو بنایا ہے وہ یہ کہے اس کے لئے قربانی دو یہ کہاں تک صحیح ہے میں جس میں تو نہیں آتا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پریس مجھے یہ بتائیں کہ ماباپ کی جہدات میں سے بیٹی کا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو کتنا حصہ بنتا ہے اور اگر بیٹے کی موت ہو گئی ہے اس کے اور بیٹے ہیں دو تین تو بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے کیونکہ مجھے میرے بھائیوں نے بہت پریشان کروا ہے پہلے تو بہن کو قانون فطرت بتا دیئے کہ ہر ادنا اپنے سے اولا پر قربان ہونا اس کا شرف ہے شرف ہے اور یہ قانون فطرت ہے یہ ملکل جی میری بہن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے جو درجات رکھے ہیں مخلوقات کے درمیان ان کا ہر ایک مخلوق کا اوپر والی مخلوق کے لئے قربان ہو جانا ان کے لئے شرف اور کمال ہے جی بے شکت ٹھیک ہے شرف سبزی کا یہ ہے کہ جانور کھا لے جی جماعت کا یہ ہے کہ سبزی ہاں کنورٹ بن جائے کنورٹ ہو جائے یعنی وہ درخت اس کے جو ہے زمین کی طاقت سے فائدہ اٹھا کے درخت بن جائے زمین اپنی طاقت دے دے اس درخت کو پربان ہو جائے اور اس کو ایک درخت بنا دے درخت کا کمال یہ ہے کہ وہ جانور کے کام آ جائے جی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں کام آ جائے اور انسان کا یہ کمال ہے کہ وہ اللہ کے لئے قربان ہوتا ہے اللہ کے لئے قربان ہوتا ہے بے شکت ٹھیک ہے تو قربانی میں کوئی ثرابی نہیں ہے آپ کی سوچ کا فرق ہے جی دوسرا سوال جو بہن کا وراثت کا سلسلہ میں ہے کہ یہ بہت پریشان ہے بھائیوں gonna یہ قانون اللہ کا سب کے لئے ایک حصہ ہے چھوٹے سے بریک پہ لیکن آپ کو ہی نہیں آئیے ابھی حاضر ہوتے ہیں